اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں گوڈ مورننگ ایوری بان اینڈ گوڈ مورننگ لہار یہ ہماری پہلی صبح ہے لہار میں and the weather looks just fine and nice ابھی تو رو کے اندر گرمی کا پتا نہیں چلنا اب باہر نکل کے جو ہے وہ اندادہ ہوگا کہ کس کتر گرمی ہے تو بل اپ ڈیٹھو گائیز تھیوڈی we are going to shift into a new place I'll show you inshallah and we will reach there and everything ابھی تو تیمپریری بیسز پہ جا رہے ہیں کیونکہ گھر میں ابھی کوئی سیکنگ نہیں کی آہستہ آہستہ سیٹ ہو گا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو پا گیٹ بولی گیٹ بولی so this is our kitchen and kitchen which is very messy کیونکہ سارا سامانہ بیدر ہے ابھی کچن کو ہم نے فنکشنل نہیں کیا اور that is our neighborhood تو جناب ہم پہلے آئے تھے اس دن یہ گھر دیکھنی کے لیے تب بہت بری حالت میں تھا اس کی صفائی وغیرہ کروائی ہے اس میں بھو کروائی ہے وائٹ واش کروائی ہے اور ابھی یہ ہے ابھی بہت زیادہ صفائی کا کام رہتا ہے تو جناب سب کو جو ہے وہ نئے سرے سے کرنا ہوگا اور گھر جو ہے وہ سیالکوٹ والے گھر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے اسد کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا لیکن پھر جو ہے ہم at the end ہم یہاں پہ آنے پہ agree ہو گئے چونکہ گیسٹ روم میں آپ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتے اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ کوئی ڈرائنگ روم ڈائننگ روم اور لاؤنج جو ہے اس کی کوئی سپریشن نہیں ہے بس ایک ہی ہے جس میں آپ ڈائننگ بھی بنا سکتے ہیں لاؤنج بھی بنا سکتے ہیں it's all upon you اور اس کے بعد جو ہے صرف two rooms ہیں جس کو ایک میں ہم نے اپنا بیڈروم بنا لیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گیسٹ روم بن جائے گا اور ابھی جو ہے ہم بلکل لا وارزو کی طرح زمین پہ بیٹھ کے کپڑا بچھا کے جو ہے ہم افتاری کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے گھر کو آہستہ آہستہ سے سیٹ اپ کریں گے یہ جو ہے گیسٹ روم جو ہے وہ والا روم ہے اس میں آپ دیکھ لیں ابھی بہت زیادہ سمان پڑا ہوا ہے ابھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ اپنی اپنی جگہوں پہ جائے گا لیکن میں نے سوچا آپ کے ساتھ گھر کی ایک لوگ شیئر کر دوں ایمٹی ہاؤس ٹور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں واش رومز بہت زیادہ خوبصورت ہے بلکل نیولی کنسٹرکٹڈ ہے اور جو گھر جو ہے بیسکلی ایسا کو بلکل پسند نہیں تھا کیونکہ بہت چھوٹا تھا اور جب فیملی ساتھ میں آ جاتی ہیں ان لوز آ جاتے ہیں میرے پیرنٹس آ جائیں گے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن دل بڑھا ہونا چاہیے جگہ پہ بندہ ایڈجز کر لیتا ہے تو جناب ہمارا یہ گھر جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ ہے اور فرنٹ اور پیچھے جو ہے وہ یارڈ ہے آپ سبزی بغیرہ لگا سکتے ہیں یہ ہماری آج کی افطاری ہے یہ بھی جو ہے اس میں پانی ہے اس میں جو ہے وہ خالصے کا شربت ہے ادھر جو ہے وہ رکھوں یہ رکھوں ادھر جو ہے اس میں ہمارے پاس لکیا چاہتے ہیں اور اس میں جو ہے چکنی ہے اس میں بھی چکنی ہے اور یہ رہے پکارے اور اس میں اس میں جو ہے ہمارے پاس پھر آئی اور چکنی ڈوناٹس اور چکن 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 اس میں ہمارے پاس پھر آلو اور اس میں ہے اور یہ ہے میرا بیٹا ہائی ہلو اور یہ ہے بابا اور ابھی ہم افتاری کریں گے آپ افتاری کریں گے بیٹا آپ افتاری کریں گے بیٹا یہ چاہیے نا جی بیٹا جی 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 تو جناب پہلی افتاری تو آپ نے دیکھی لی نئے گھر میں ابھی آپ کے ساتھ پہلی سہری شیئر کرتے ہیں جو کہ نئے گھر میں ہوگی تو کچن آپ دیکھ لیے بہت حد تک جو ہے وہ سورٹ آؤٹ ہو گیا ہے کافی چیزیں جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ چلی گئی ہیں اور میس جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تو ابھی گروسری وغیرہ ہم نے نہیں کی کوئی راشن وغیرہ گھر پہ ابھی موجود نہیں ہے صرف بردن وغیرہ ہی نکالے ہیں اور چائے بنانے کا سمان جو تھا چینی اور پتی جو ہے یہی پرانی گروسری میں جو بچا ہوا تھا تو وہی نکال لیا میں نے اور کھانا اور روٹی وغیرہ جو ہے ہم نے میسے منگوالی تھی ڈینر جو تھا وہ پہلے ہی شام کو منگوالی ہوا تھا افتاری کی بعد بھوگ تھی نہیں اس وجہ سے ہم نے کھایا نہیں تو وہی اب ہم سہری میں کھا لیں گے چپاتی بھی پڑی ہوئی تھی نہیں سوری چپاتی نہیں ہم نے پرانی منگوالی تھے پرانی وہ دے گئے تھے اور ملک پیک ایک دو منگوالی تھے اور ابھی میں بنا لوں گی چائے اور جو سالن ہے اس کو گرم کر لوں گی اون میں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم بیٹھ کے سہری کریں گے اور آپ بھی ساتھ میں دیکھیں ویسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سامان پیک کرنا پھر انپیک کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے صحیح بندے کا دل تھک جاتا ہے میرے لئے تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا سامان پیک کرنے کے بعد واپس انپیک کرنے کا صحیح بندے کے جو ہے وہ وارٹ لگ جاتی ہے تو خیر لیکن مجھے تھوڑا بہت جو ہے ایکسائٹنگ لگتا ہے آپ نئی جگہ جاتے ہیں نئی جگہ سیٹل ہوتے ہیں تو اسد کا بڑا دل تنگ تھا لیکن مجھے تھوڑا بہت ایکسائٹنگ لگ رہا ہے لیٹس سی یہاں پہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے یہاں پہ تو ایک مسئلہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے جو بہت ہی بڑا مین مسئلہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں فردر ولوگ میں شیئر کروں گی اور ابھی جو ہے سہری کر لیں گے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں سہری کا ٹائم ہے یا افتاری کا ٹائم ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سوابی کے مقابلے میں یہاں قدر گرمی زیادہ ہے لیکن تھانگ گوڑ اللہ دلک بہت بہت شکر ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہے کچھ فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں گراؤنڈ فلور پہ ہے دھوپ زیادہ نہیں لگتی تو ہمارے جو رومز ہیں وہ کافی تھنڈے ہیں اور روم کا دروازہ کھول کے اگر آپ اسی چلا دیتے ہیں تو لاؤنج اور دوسرا روم جو ہے وہ بھی ساتھ میں اچھا خاصا چل ہو جاتا ہے پس کچھن میں آگ اور گرمی رہتی ہے وہاں کے دروازہ آپ بند کر دیں تو پھر روم کیا گھر جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے سوابی اور وہاں گاؤں میں جو ہے اتنی گرمی نہیں تھی لیکن تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ جو ہے وہاں کے مقابلے میں گرمی زیادہ ہے لیکن جو لوگ گھر پہ ہوتے ہیں ان کو ایسا چھ پتہ نہیں چلتا جو باہر جاتے ہیں جوب سے جاتے ہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے ان کو گرمی کا بھی پتہ زیادہ لگتا ہے گھر پہ بیٹھی خواتین جو ہے خیر وہ بھی بہت کچھ کرتی ہیں لیکن ایس کمپیر ٹو باہر جانے والوں کے مقابلے میں روزہ ان کو دن کے ٹائم تھوڑا کم لگتا ہے لیکن افتاری کے ٹائم جتنی بھی قصر ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے بہت مشکل کام ہے روزے کی موہ سے کھڑے ہو کے افتاری بنانا اور باہر جا کے کام کرنا بھی بہت مشکل ہے دونوں جو ہے مرد عورت دونوں کو جو ہے اپریشیئٹ کرنا چاہیے دونوں اپریشیئیشن کے جو ہے وہ حامل ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ولوگ جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ گھر کی سیٹنگ کے ساتھ ہم بہت زیادہ بزی تھے اور ساتھی میں رمضان بھی ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اللہ پامان اجازتیں خدا حافظ موسیقی